Good morning, good morning اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے Well Calcium Complex کے بارے میں آپ کو جان کے بہت حیرانی ہوگی کہ ہمارے شریر میں جو ہڈیاں ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ایک سمان نہیں رہتی ان میں لگاتار بدلاو ہوتا رہتا ہے کچھ سلز ایسے ہیں جو ہڈیوں میں سے کیلشیم کو باہر لکھے جاتے ہیں ہڈیوں کو کمزور کرتے ہیں اور کچھ سلز ایسے ہیں جو ہڈیوں میں کیلشیم کو ڈیپوزٹ کرتے ہیں تو ہڈیاں کبھی بھی ایک سمان نہیں ہوتی لگاتا نرنتر اس میں بدلاو ہوتا رہتا ہے کیلشیم نکلتا رہتا ہے کیلشیم آتا رہتا ہے ان فاٹ جب سے ہم پیدا ہوتے ہیں اور تقریباً پچیس تیس سال کی عمر تک کیلشیم ڈیپوزٹ زیادہ ہوتا ہے ہڈیوں میں لیکن ویڈرو کیلشیم کا کم ہوتا ہے تو اس لئے دھیرے 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 جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں تقریباً پچیس تیس سال کی عمر تک ہماری ہڈیوں کی گروت فیس ہوتی ہے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں لیکن تیس پہنتیس سال کے بعد جب وہاں پر ایک پیک بون ماس اچیو ہو جاتا ہے اس کے بعد دھیرے 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 ہماری ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں یعنی کی کیلشیم کی ڈیپوزیشن کم ہو جائے گی اور کیلشیم کا ویڈرول زیادہ ہو جائے گا اور فیمیلز میں تو جب فیمیلز منوپوز میں انٹر کرتی ہیں اس کے بعد بہت ہی ریپیڈ وون لوس ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہڈیاں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ تھوڑا بھی ٹکرانے پر ٹوٹ جاتی ہیں اسے ہم کہتے ہیں کہ آسٹیو پروسز ہو گیا سو بیسیکلی جو ہماری ہڈیاں ہیں وہ بنتی ہیں کیلشیم سے جتنا کیلشیم ہڈیوں میں ہوگا اتنی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اور ہمارے شریر میں جتنا بھی کیلشیم ہے 99% کیلشیم ہماری ہڈیوں میں ہوتا ہے اور اسی لئے ہڈیوں کو کیلشیم بینک بھی کہا جاتا ہے جیسے کہ ہم اس گراف میں دیکھ رہے ہیں کہ پیدا ہونے سے تقریباً 30 سال کی عمر تک ہماری ہڈیوں کی گروت ہو رہی ہے اور 30-35 سال کے بعد دھیرے دھیرے ہڈیاں کمزور ہو رہی ہیں یعنی کی کیلشیم ویڈرول ہو رہا ہے ڈیپوزٹ کم ہو رہا ہے ویڈرول زیادہ ہے تو اسی لئے اگر ہم کیلشیم ڈیپوزٹ کرتے رہیں ارلی ایج سے تاکہ جب 35 سال کے بعد کیلشیم کا ویڈرول زیادہ ہو رہا ہے تو ہماری ہڈیاں زیادہ کمزور نہیں ہوگی اور ہم آسٹیو پروسس سے بچے رہیں گے ان فاکٹ کیلشیم کی جو ریکوائیمنٹ ہے آئی سی ایم آر کے حساب سے انڈین کاؤنسل آف میڈیکل ریسرچ اگر ہم اس کو دھیان سے دیکھیں تو اتنا کیلشیم جو RDA ہے ہمارا ریکمینڈڈ ڈائیٹری آلاؤنس ہمارے کھانے میں بہت آسانی سے ملتا نہیں ہے ایک بچے جو بڑھتے عمر کے بچے ہیں ان کو 600 میلی گرام کیلشیم چاہیے ہر روز جو 10 سے 17 سال کے بچے ہیں ان کو 800 میلی گرام کیلشیم چاہیے ہر روز اور اگر ہم اڈلز کی بات کریں فیمیلز کو 1200 میلی گرام کیلشیم چاہیے ہر روز میلز تھوڑے سے لکی ہیں ان کو 600 میلی گرام کیلشیم چاہیے لیکن اگر آپ فیمیلز کو وومن کو دیکھیں انہیں 1200 میلی گرام کیلشیم چاہیے ہر روز کیونکہ بہت سارے ہارمونل چینجز ہوتے ہیں اور جیسے کہ ہم نے پہلے بھی بات کری مینوپوس میں جو فیمیلز انٹر کرتی ہیں تو بہت تیزی سے کیلشیم لوس ہوتا ہے اور اتنا کیلشیم ہماری ریگولر ڈائیٹ میں موجود نہیں ہے اور اسی لیے ہمیں چاہیے کیلشیم کا سپلیمنٹ جو کہ ہماری ڈائیٹ میں جو بھی کمی ہے کیلشیم کی اس کو دور کرے اور ہماری ہڈیوں کو مضبوط رکھے اور اس پرڈک کا نام کیا ہے اس سپلیمنٹ کا نام کیا ہے وہ ہے ویل کیلشیم کمپلیکس کیلشیم کے بارے میں آئیے تھوڑا اور بات کرتے ہیں کیلشیم جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک بہت ہی ضروری منرل ہے ہماری ہڈیوں کے رکھ رکھاف کے لیے گروت کے لیے بہت ضروری ہے ہڈیوں کے علاوہ کیلشیم کا ایک بہت بڑا کام ہمارے دل کی دھڑکن کے لیے بھی ہے اگر ہمارے شریر میں کیلشیم کم ہو جائے تو ہارٹ بیٹ بھی ارگولر ہو سکتی ہے اور نروب ایمپلسز بھی اچھے طریقے سے کام نہیں کریں گی اس کے علاوہ صحیح طریقے سے ہارمون سکریٹ ہوں انزائمز بنیں اس کے لیے بھی ایک کیلشیم کا بہت ضروری رول ہے اور ہمارے شریر میں جتنا بھی کیلشیم ہے 99 پتیشت کیلشیم ہڈیوں میں ہوتا ہے لیکن ایک پتیشت کیلشیم ہمارے بلڈ میں ہوتا ہے اور اس ایک پتیشت کیلشیم کا بہت ضروری رول ہے اگر ہم صحیح طریقے سے کیلشیم رچ ڈائٹ کنزیوم نہیں کر رہے ہیں تو ہمارے بلڈ سے کیلشیم کم ہو سکتا ہے لیکن ہمارے شریر کو معلوم ہے کہ اگر بلڈ سے کیلشیم کم ہو گیا تو دل کی دھڑکن irregular ہو سکتی ہے نو ایمپلسز صحیح طریقے سے کام نہیں کریں گی تو ہمارا دماغ اور ہمارا شریر تو بہت انٹیلیجنٹ ہے وہ کسی بھی حالت میں بلڈ میں کیلشیم کو کم نہیں ہونے دے گا لیکن کھانا ہم اچھے طریقے سے کھا نہیں رہے کیلشیم کا انٹیک پروپر ہے نہیں تو پھر کیا کیا جائے کہاں سے کیلشیم لائے جائے تاکہ بلڈ میں ایک پرسن کیلشیم کانسٹنٹ رہے نیچرلی پھر کیلشیم ہڈیوں سے نکل کر بلڈ میں آ جاتا ہے ہڈیاں جو کی کیلشیم کا بینک ہے اور اس طرح سے ہڈیوں میں کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے اور آلٹیمیٹلی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں تو ہڈیاں کمزور نہ ہو ڈائٹ میں کیلشیم کی کمی نہ ہو اس کے لئے موڈیگر آپ کو پرزن کرتا ہے ویل کیلشیم کمپلیکس جو کہ ایک بہت ہی بڑیہ کیلشیم کا سپلیمنٹ ہے اس میں نیچرلی کیلشیم تو ہے ہی لیکن کیلشیم کے ساتھ ہم نے اس میں مگنیشیم وائٹیمین ڈ وائٹیمین کے زنک اور ایک جڑی بوٹی بھی آٹ کی ہے جس کا نام ہے سسرس قوادرینگو لیریس آئیے دیکھتے ہیں کی آورال ویل کیلشیم کمپلیکس کے کیا کیا بینیفٹس ہمیں ملیں گے ویل کیلشیم کمپلیکس میں جو کیلشیم ہے اس کا نام ہے کیلشیم سائٹریٹ میلٹ یہ مارکٹ میں ملنے والے آم کیلشیم کے مقابلے بہت ہی جلدی ایبزورب ہوتا ہے اور ہڈیوں میں پہنچ کر ہڈیوں کی طاقت کو بڑھاتا ہے اس کے ساتھ ہم نے اس میں وائٹمین ڈی مگنیشیم بھی آٹ کیا ہے سو وائٹمین ڈی اور مگنیشیم انشور کرتے ہیں کی کیلشیم صحیح طریقے سے ایبزورب ہو اور ہڈیوں تک پہنچیں وائٹمین کے کا بینیفٹ یہ ہوگا کی بلڈ سٹریم میں کیلشیم کی مومنٹ بہت اچھے طریقے سے بنی رہے گی اور آرٹیریل کیلشیفیکیشن یعنی کی دھمیوں کی اندر والی دیواروں پہ کیلشیم چپکے گا نہیں زنک امائنو ایسیڈ چیلیٹ ہے جو کہ ہماری ایمیونیٹی کو سٹروم کرتا ہے اور کیلشیم کو اور زیادہ بائی اوویلیبل بناتا ہے تاکہ ہماری کوشکائیں ہماری ہڈیاں اس کیلشیم کو ایبزورب کر سکیں اور ساتھی ساتھ سسلز کواڈرینگولیریس ایک ایسی جڑی بوٹی ہے جو کہ ہماری بونز کو مضبوط بنانے میں کیلشیم کی مدد کرتی ہے تو یہ سارے نیوٹرینز اکٹھے ایک دوسرے کے ساتھ کومپلیمنٹری بینیفٹ دیتے ہیں اور اوورال بون ہیلتھ کو ایمپروو کرتے ہیں کس کس کو آپ دے سکتے ہیں کیلشیم کمپلیکس ہر وہ ویقتی جو چاہتا ہے کہ اس کی ہڈیاں مضبوط بری رہیں جس کو لگتے ہیں کیونکہ ڈائیٹ میں صحیح ماطرہ میں کیلشیم موجود نہیں ہے جو کہ ہمارے میں اسے زہاد اللہوں کے ساتھ ہوگا اور وہ لوگ جو ایکٹیو ہیں سپورٹس میں ہیں ایتھلیٹکس میں انیوالڈ ہیں سپیشلی تھٹی تھٹی فائی ویئرز اور فیمیلز کو تو یہ ضرور دینا چاہیے کیسے لینا ہے کیلشیم کمپلیکس ایک ٹیبلیٹ دن میں دو بار تینکیو سو مچ